دوستو اس وقت یہ جو آپ اپنے موبائل اسکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ایک ریفیوجی کیمپ کا ہے دوستو آپ کو بتا دے ریفیوجی کیمپ ان گھروں کو کہتے ہیں جہاں پر وہے لوگ رہتے ہیں جن کا کوئی ملک نہیں ہوتا اور وہے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے رہتے ہیں دوستو جہاں پر یہ لوگ رہ رہے تھے جن کا کوئی ملک نہیں ہے اور دوستو جس جگہ پر ان کا ریفیوجی کیمپ لگا ہوا تھا وہاں پر آگ لگ گئی جتنے بھی ریفیوجی کیمپ وہاں پر موجود تھے سبی کے سبی جل کر راخ ہو گئے کوئی بھی سامان باقی نہ بچا لیکن وہی پر ایک ریفیوجی کیمپ میں قرآن شریف رکھا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ اس قرآن پاک کا ایک حرف بھی نہیں جلا حالانکہ جو قرآن کے اوپر جلدان لگا ہوا تھا وہ جل گیا لیکن قرآن کا ایک حرف نہیں جلا دوستو بے شکے اللہ کی قدرت اور طاقت ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دوستو جب اس ریفیوجی کیمپ میں آگ لگ گئی تو یہ بچہ باہر آ کر نیوز ریپورٹروں کو بتا رہا ہے کہ دیکھئے ہمارا گھر تو جل گیا لیکن ہماری کتاب اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پاک نہیں جلا اور ہم اس کے لئے بہت خوش ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے بے پناہ محبت کرنے والے بنائیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے بنائیں